اسلام علیکم جی احسان لبیب میلی بات کر رہا ہوں اچھا جی میری آہ یہ جو ریکارڈنگ ہے آج کی یہ بیسکلی آہ کچھ جو ریلیٹڈ کچھ آہ جو ویڈیو کے سٹورنٹس ان کو فانینچلی کو سپورٹ کرنے سے مطلق میرا ایک آئیڈیا تھا ایک کوشش ہے وہ میں آپ سے مطلب چیزیں شیئر کروں گا ایل ایم ایس مینجمنٹ اور آہ باقی پورجیکٹس انٹرنشپ پورٹس بگار اچھا مطلق اس میں مطلب کے چیزیں آ جائیں گی کور کروں گا میں سب سے پہلے تو آہ یہ کہ آہ بی ایو کے اندر بہت سارے ایسے سٹورنٹس ہیں جن کا مطلب ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ انٹرکٹ آہ رہتے ہیں سٹیڈی لیٹرڈ معاملات جو ہے نا وہ ایک دوسرے سے شیئر کرتے رہتے ہیں اس میں اب جو چونکہ جو کوویڈ کا جو سچویشن جو بنی ہوئی ہے کوویڈ کی اس میں بیسکلی جو آپ لوگ کا ایک میجر ایک مسئلہ ہے نا وہ ہے فنانس ٹھیک ہے نا مطلب فنانچل کرائجز کے اندر سب جو ہے نا وہ فسے ہوئے تو اس میں بیسکلی آہ اس حوالے سے اس کے اندر ایک دو چیزیں جو ہے نا وہ میں آپ سے جو شیئر کروں گا اس لیے کہیں اس کو جو ہے نا آپ جو اچھے سے دیکھ لیجے گا بہت سارے مجھے کنفرنٹ پاتا ہے کہ وہ ان کو ضرور اس سے ویڈیو سے وہ بینیفٹ لیں گے کہنا مقصد بھی بنیادی طور پر یہ ہی ہے آگے یہ لاس رمضان تک یہ رمضان کا جو لاس وزا ہوگا اس وقت تک یہ آفر جو ہوگی وہ مطلب کہ ہوگی اس کے بعد ختم ہو جائے گی پھر کرے گا میرے میں اس کو ایکسٹینڈ کرتا ہوں یا نہیں پہلی بات تو ایل ایم ایس منجمنٹ ایل ایم ایس منجمنٹ کے اندر بیسکلی یہ چیز آ جاتی ہے کہ جی بہت سا سپرنٹس ہوتے ہیں جو سٹڈی آہ تو کرتے ہیں اپنا ان کی ہوتی ہے لیکن وہ جوب یا بزنس کی ویسے ایل ایم ایس نہیں دیکھ پاتے یا پرسنل کی ویسے تو اسائیمنٹس ایکسپائید ہو جاتی ہے اس طرح کے مطلب ایشوز بنتے ہیں ان کے نا تو اس میں ایٹ فیفٹی روپیز پار منت یہ اس کے اپریل کے چارجز ہوں گے آٹھ سو پچاس فار ون بک اینڈ فار سائیمنٹ مطلب ایک بک ہو جانا سات بکس ہوں سیم چارجز ہوں گے آٹھ سو پچاس اپریل کا منتھ تک ٹھیک ہے نا ایک دن ایل ایم ایس بے شک مینج کوئی کروا ہے یا مطلب پورا منتھ کروا مینجمنٹ ایل ایل ایس کی تو اس چارجز سیم ہو گئے مئی کے منتھ کے چارجز وہ ون تھاؤزن فیفٹی روپیز ہوں گے آہ تمام بکس کے ٹھیک ہے نا اور اگر جون سے کوئی کروانا چاہتا ہے ایل ایس منجمنٹ تو اس کے ہو گئے بارہ سو پچاس ٹھیک ہے اب اس میں یہ ہے کہ جو اپریل کے منتھ کے اندر چاہے تیس اپریل کو ہی آ جاتا ہے اسٹویمنٹ مینجمنٹ کے لیے رجسٹڈ ہو جاتا ہے تو وہ ہر منتھ پھر وہ ایٹ فیفٹی کے حساب سے ہی پے کرے گا اور اگر کوئی مئی کے منتھ میں آتا ہے تو اس کو وہ ایک دار پچاس کے حساب سے ہی ہر منتھ پے کرے گا ٹھیک ہے نا اور اسی طرح آنورڈ آجائے ہیں اب جون میں تو وہ بارہ سو پچاس تو اس میں باقی وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں اس کی ایل ایل ایس منجمنٹ سے معنی ہوئی بتا دیئے گا جب ان کا ہی معقول امونٹ آئے یہ میرے خیال میں تھری ہنڈرڈ بھی نہیں سوئی تھرٹی روپیز بھی نہیں بنتے ٹھیک ہے نا ڈیلی کے تو لوگ پانچ پانچ سا سا سو رپائے ایک اسائنمنٹ کے دے کے بنواتے ہیں اس طرح کی چیزیں تو اسی لیے یہ چیز میں نے ایل ایس منجمنٹ والوں کے لیے ایک رکھی ہوئی ہے آٹھ سو پچاس نومبر کے منتھ کے اور اسی رہا ہے تو اس کے بعد آجے پروجیکٹس کے مطلق پروجیکٹس میں سی ایسے سون نیس ہو گیا ایم جی ٹی چھے سون نیس آگیا ایچ آر ایم مضرب جتنے بھی پروجیکٹس ہو جتنی بھی رپورٹس ہیں نا یہ نورملی آپ فیفٹین تھاؤزن کے اندر سو انٹرنیٹ پہ لوگ پیٹھے ہیں وہ بنا کے دیتے ہیں پندہ آزار میں اور اس میں بھی شورٹ ہی نہیں ہوتی کہ وہ بندہ بنا کے دے گئے نبی پرسنٹ فیک ہی ہوتے ہیں سارے نا دیاڑی دار بندے ہوں تو اس میں آپ دو تین سال ہو گئے ہیں مجھ سے پروجیکٹس بھی بنوارے ہیں انٹرنشپ رپورٹس وگرہ اور الحمدللہ میری یا میرے ڈویلپر کی بیعث سے آج تک ایک بھی رپورٹ فیل نہیں ہوئی ٹھیک ہے نا دو تین سال ہو گئے ہیں ایک بھی رپورٹ فیل نہیں ہوئی اور اس میں اس چارجز وہی ہوتے ہیں مطلب سٹیل ابھی بھی وہی ہیں ففٹین تھاؤزن ہی ہیں اس میں ہمیں چیز ایڈ ایک یہ کی ہے کہ لیٹس پوز اگر کوئی بندہ خدا نہ خواستہ دیو ٹو مائی فال یا مطلب کہ کہلیں کہ میرے ڈویلپر کی کسی لاپروائی کی ویلس ہے اگر اسٹوڈنٹ کی فیل ہو جاتا ہے خدا نہ خواستہ انٹرنشپ روڑ یا جو ایم بی ای کا جتنے کی پروجیکٹس ہیں اس میں تو نہ صرف اس کی ساری امانٹ اس کو ریٹرن ہوگی بلکہ تری تھاؤزن اس کو ایکسٹرہ پی کیا جائے گا یہ جسٹ فار یور سیٹسفیکشن ایک کہہ لیں ایون آپ لوگ جانتے ہیں کہ نہ تو مجھے ایک اسی شورٹی دینے کی ضرورت ہے نہ مطلب کہ ان چیزوں کی لیکن بہت سے نیو کمرز ہوتے ہیں وہ تھوڑی ہیزیٹیشن ہوتی ہے ان کو تو ان کی مزید سیٹسفیکشن کے لیے چیز میں نے ایڈ کی ہے ٹھیک ہے نا تو باقی اس میں جو ہے نا سی ایسے سو انیس اور باقی جتنے بھی پروجیکٹس ہیں نا یہ سارا جو ہے نا آپ اس ریلیٹ کر سکتے ہیں اور کچھ دنوں تک ویب سیٹ بھی لانچ ہو جائے گی اس میں علامہ اکبالج انیورسٹی کے بھی میں چیزیں ایڈ کروں گا اب آجیں جوب سے انتعلق جواز میں یہ آجے گا جوب میں ایل ایم ایس منجمنٹ کے لیے میں نے کچھ ہائرنگ کرنی ہوتی ہیں مطلب ایمپلائیز کہہ لیں جو برکرز ٹیم کہہ لیں میری نا اس میں ایل ایم ایس منجمنٹ ہوتی ہے ایل ایس منجمنٹ میں یہ ہوتا کہ ڈیلی آپ نے ایل ایم ایس وہ چیک کرنا ہوتا ہے اس بندے نے کچھ کچھ چیز آئی تو نہیں ہو یہ اکسل شیٹ میں وہ شیف کر لینا اور جس دن اس کی لاز جیٹ ہے نا لاز جیٹ سے تاکہ اس نے اس کو سامٹ بھی کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو اسی طرح پروجیکٹس میں بھی ایم ایڈویلپر ہو گئیں اس کے علاوہ مینجمنٹ اس کے علاوہ ٹوشن سے مطلق بہت سے سٹوڈنٹ گرینڈ کوئیزز ہو گئے یا نورمن کوئیزز سے مطلق کچھ سپیشل قسم کی سائنمنٹس ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا جو ڈویلپرز بناتی ہیں تو جس بھی سٹوڈنگ میں اس طرح کی سکیلز ہیں جو کوئی بھی ٹھیک ہے نا تو وہ مجھے آہ جو ہے نا وہ مجھے کر سکتا ہے میں ان کو جب بھی ضرورت پڑے گی تو میں ان سے کنڈائٹ کرلوں گا ٹھیک ہے نا میں آپ کا ایمیل ایڈیا اپنی شیئر کر دیتا ہوں ورسط نمبر بھی دے دیتا ہوں آپ وہاں مجھ سے اپنی سی وی ایک مختصر سی ایک سی وی بنا کے اس میں بس یہ اپنا اتنا آپ کا ایکسپینیس ہے یا یہ ڈگری ہے یا چل رہی ہے اور اس طرح کی جو بھی چند ایک چیزیں نا تو یہ آپ کی کوالیفکیشن ہے تو وہ مجھے آپ جو ہے نا وہ اس میں مینچن کر کے بھیج دیں جیسے ہی کوالیفکیشن والا یا کوئی بھی کسی طرح کے بھی ٹاسک آپ کے متعلقہ ہوا میں آپ سے کنڈائٹ کرلوں گا اب آجیں جی آپ نیکسٹ جو اب اس میں آفر میں یہ ہے بیسکلی کہ بہت سے سٹورنٹس ہیں ان کے بہت سے تعلقات ہوتے ہیں لیکن وہ اس ارننگ نہیں کر پا رہے ہوتے ٹھیک ہے نا تو ویرچول جو نیورسٹی کے جتے میں پروجیکٹس پر انٹرنشئر پورٹس ہیں نا اس کے اندر جو یہ جو میں نے کرائٹیریہ سٹ کیا ہوا ہے یہ صرف اون اتیس رمضان یا تیس رمضان تک یہ ہے یہ وہ لیٹر ران میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ اس کو اکسٹینڈ کرنا یا نہیں اگر تو یہ ریفرل سسٹم ہے بیسکلی یہ ایک اپورچونٹی آپ لوگ کے پاس اگر تو کوئی ایک سے تین سٹورنٹس تک کو ریفر کرتا ہے مطلب کہ مجھے کہتا ہے جی کہ مجھے بھی اب چھے سال تو ہو گئے اندرالحمدلہ آپ لوگ جانتے ہیں اعتماد بھی کرتے ہیں یہ جسٹ آپ لوگوں کی یہ کہلیں کہ ایک اپورچونٹی میں آپ لوگ کو دے رہا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ بہت سے سٹورنٹس ان کا فینینشل اس سے بینیفٹ بھی ہوگا ایک سے تین سٹورنٹس تک اگر کوئی ریفرل ریفرنس سے آئیں گے وہ بنواتے ہیں کوئی پورٹس تو تقریباً ان کا یہ ٹونٹی پرسنٹ ان کو کمیشن ہوگا اور اس میں تقریباً تین ہزار ایک ریپورٹ کا آلموسٹ ہوتا ہے اور تین سٹورنٹس تک یہ نو ہزار بن جائے گا ٹھیک ہے نا چھوٹی سی آفر آپ کی تین سٹورنٹ اگر آپ کے آپ نے ریفر کیے تو آپ کا یہ ہو جائے گا ہنڈر پرسنٹ ہی ٹھیک ہے نا وہ منی گارنٹی اور ایکسٹرہ تھری تھاؤزن بھی میں نے آپ لوگوں کو منشن کیا ہے اگر چار یا چار سے زیادہ چھے تک سٹورنٹ ہیں تو فورٹی پرسنٹ یہ تقریباً ہزار چھے سٹورنٹ بنتے ہیں جو تھرٹی سکس آزن آفر بنتا ہے ٹھیک ہے نا تو اسی طرح آن ورڈ یہ کہہ لے کہ یہ اگر سات سے دس کے درمیان سٹورنٹ ہیں تو یہ نائن تھاؤزن پر ریپورٹ یا پروجیکٹ بنتا ہے آلموس ٹھیک ہے نا تو یہ آپ خود ہی آپ ریشنس کی آپ رکھا لیں اب ایلمس منجمنٹ آٹھ سو پچاس آہ اس کی ہے ٹونٹی ڈالرز یہ اپریل کے منت میں اگر کوئی بندہ مہی کے منت سے شروع کرواتا ہے تو ایک ہزار پچاس رپاہ اس کے ہوگی جون میں اسی طرح جو بندہ اپریل کے ابھی کچھ ڈیز ہیں اسی میں ریسٹرڈ ہوتا ہے تو آئینڈ تاک وہ آٹھ سو پچاس ہی پے کرتا رہے گا لیکن اگر کوئی مہی میں آئے گا تو وہ ایک ہزار پچاس کے حساب سے ہی ہر منت پے کرے گا ٹھیک ہے نا جون والا اس اس طرح تو لماس منجمنٹ کے اندر بھی ریفرل سسٹم کا یہی کمیشن ہے یہ جو اوپر ہے ٹھیک ہے نا تو باقی سو فیصد گارنٹی ہے الحمدللہ ایک بھی سٹونٹ کبھی بھی میری ویاسی ہے میرے ڈویلپر کی ویاسی آئی تک فیل نہیں ہوا کسی بھی انٹرنشیف اوڑ یا ایم بی اے کے پروجیکٹس کے اندر اب اس میں سی اچھ سو انیس جو ہے نا وہ تھوڑا سا چکے اس کی اماؤنٹ کچھ بارہ تیرہ دار میں بھی پروجیکٹس بنتے ہیں کچھ اس تارہ ٹھارہ دار میں بنتے ہیں لیکن اس کے اندر بھی جو کمیشن کی ریشو یہی ہوگی کمیشن اتنے پرسنٹ مطلب میڑے گا ان ریفرنس کی بنیاد میں تو یہ ایک مطلب کے میرے مائنڈ میں جو چیز تھی ایک میری ایفرٹ ہے کہ چاہلے اگر کچھ لوگ اس میں بینیفٹ اٹھا لیں تو یہ میرا فیس بوک کا گروپ ہے فردر میں اس کا لنک بھی دے دیتا ہوں اس ویڈیو میں باقی کورس لیکشن سے مطلق اور سی ایس سونی پروجیکٹس سے مطلق گائیڈ لائنز وہ میری یوٹیوب چینل پر موجود ہیں ہر طرح کی گائیڈ لائنز آپ لوگ کے پاس ہیں میری یوٹیوب چینل پر موجود ہیں تو فردر جو ہے نا مزید کسی قسم کی سٹڈی لیٹڈ کو رہنمائی کی ضرورت ہو تو آپ مجھ سے کونڈیٹ کر سکتے ہیں میں وٹس او نمبر آپ سے بھی شیئر کر دیتا ہوں یہاں جی تو یہ وٹس اپ نمبر ہے سٹڈی پرپس کے لیے یہاں سٹرونٹس آئیڈ ہیں اور یہ میرا جیاز کا نمبر ہے اور یہ فیس بوک کا گروپ ہے لنک بھی میں شیئر کر دیتا ہوں اس کا ٹھیک ہے نا تو باقی مزید اگر کسی قسم کی کو رہنمائی کی ضرورت ہو یا کچھ پوچھنا تو آپ مجھ سے پوچھتے ہیں ٹھیک ہے جی ویش یو وال دی بیسٹ اللہ حافظ